اسلام علیکم اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں چنے کی دال کے حلوے کی انگریڈینس کی طرف چنے کی دال کا حلوہ بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس چنے کی دال ہے یہ آدھا کلو چنے کی دال ہے جس میں نے دو کھنٹے سے پانی کے اندر بھگو دیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر میں نے تین کپ جو ہے وہ چینی بھر کے تین کپ چینی دی ہے اور ایک لیٹر دودھ ہے اس میں اور کچھ نٹس ہیں یہاں ہمارے پاس جس میں میرے پاس جو ہے وہ تھرٹی سا فوٹی تک جو ہے وہ بادام ہے چارے دت علیچی ہیں اس کے اندر اور تھوڑے سے جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں پستے ہیں کچھ اکھروٹ ہیں جن سے ہم اس کو گانش کریں گے ایک پاو اس کے اندر کھویا ہے اب سب سے پہلے چنے کی دال کو بوائل کر لیتے ہیں یہاں دیکھچی کے اندر میں نے پانچ سے چھ گلاس پانی ڈال کر اس کو بہت تیزے سے اس تیز گرم اس کو گڑیا ہے اب اس گرم پانی کے اندر جو ہم نے چنے کی دال پانی میں بھوئی ہوئی تھی اس کا پانی میں نے ڈرین کر دیا ہے اور یہ ساری چنے کی دال میں اس گرم پانی میں ڈال دوں گی اتنا پانی ڈالیں گے کہ چنے کی دال اس میں گلپی جائے اور پانی اس کے اندر ہی ڈرائی ہو جائے اس کو اب میں کور کر دوں گی چنی کی دال کو پکتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکی ہے یہ چکے اس میں پانی بہت تیزی سے وائل ہو رہا ہے اس کے اوپر جھاگ آ چکا ہے اس جھاگ کو آپ اتار لیں چنی کی دال میں جو پانی دالا تھا وہ بہت اچھی طرح سے خوشک ہو گیا ہے تقریباً پینتی سے چالیس منٹ میں دال میں سارا پانی خوشک ہو گیا ہے اور یہ کافی اچھی طرح سے گل چکی ہے اب اس میں ہمارے پاس جو ایک لٹر دودھ تھا اس کو میں نے تیز گرم کیا ہوئے اس دودھ کو بوائل کیا ہوئے اس دودھ کو یہ بوائل کیا ہوئے دودھ اس میں اندر دال دیں گے جتنی آپ چنی کی دال لیں گے اس سے ڈبل آپ اس کے اندر دودھ ڈالیں جیسے میں نے اس میں آدھا کلو چنی کی دال میں ایک لٹر دودھ ڈالا ہے ایک کلو اب اس کو دودھ کے ساتھ پکائیں گے دودھ میں اوبال آ چکا ہے اب اس دودھ کو دال کے اندر بہت اچھی طرح سے خوش کر لیں گے دودھ بہت اچھی طرح سے دال میں خوشک ہو چکا ہے اب اس کا چولہ میں بند کر دوں گی اس کو تھنڈا کریں گے اور پھر اس کو گرائنڈ کریں گے چنی کی دال جو ابھی ہم نے دودھ میں پکائی ہے یہ بہت اچھی طرح سے تھنڈی ہو گئی ہے اب اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا سا اس کا بیٹر جو ہے وہ نکالیں گے اور چوپر کے اندر اس کو گرائنڈ کر لیتے ہیں چنی کی دال کو اس طرح سے بہت بارک اس کو میش کر لیا ہے اس میں گرائنڈ کر لیا ہے اس طرح سے تھوڑا تھوڑا ہم ڈالتے جائیں گے اور اس کو گرائنڈ کرتے جائیں گے ساری چنی کی دال گرائنڈ کر لی ہے آپ اسے چاہیے تو سلپر بھی بہت اچھی طرح سے گرائنڈ کر سکتے ہیں بہت بارک ہی یہ گرائنڈ ہو چکی ہے یہاں دیکھچی کے اندر ایک کپ آئیل جو ہے وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور ساتھ ہی اس کے اندر جو ہم علائچی لیتے ہیں علائچی ڈال دیں گے جیسے ہی علائچی میں سے خوشبہانی لگے گی تو اس کے اندر ہم نے چنی کی دال پیسی ہے وہ ڈال دیں گے اس نے آپ گھی یا آئیل جو آپ کو پسند ہے وہ آپ ہی سمال کر سکتے ہیں اگر آپ آئیل نہ ڈالنا چاہیں گھی ڈالنا چاہیں گھی بیٹا سکتے ہیں جو آئیل ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا وہ بلکل اس کے اندر ڈائی ہو گیا تھوڑا تھوڑا آئیل ڈال دے جائے گے اور اس کو بھونتے جائے گے اس کے اندر اب میں چینی ڈال دوں گے ابھی اس میں صرف دو کپ چینی ڈالوں گے جس میں ہمیں ضرورت ہوگی اس نے چینی اس میں ڈالتے چلے جائیں گے اور ساسے اس کو بھونتے جائیں گے چینی چکے پانی چھوڑ دیتی ہے اس وجہ سے چینی ڈالنے کے بعد یہ تھوڑا سا پتلا ہو جاتا ہے لیکن اس کو ہم بھونتے رہیں گے اس میں تھوڑا سا آئیل اور ڈالوں گے اور جو بچے ہوئے چینی آئے یہ بھی ڈال دیں گے ہلوے کو ہلکی آنچ پر مسلسل بھونتے رہیں اس کو کور کر کے چھوڑنا نہیں ہے وانا یہ جل جائے گا ہلکی آنچ پر بس اس کو مسلسل بھونتے رہیں جب تک کہ یہ گڑا نہیں ہو جاتا ہلوے کے اندر بابلس بننا شروع ہو چکے ہیں اور یہ اب کافی ٹھک ہو گیا ہے اس سے زیادہ آپ اس کو گڑا نہیں کریں گے وانا اس کا کلو خراب ہو جائے گا اس لئے میں اس کا کلو بند کر دیتی ہوں چینے کی دال کا حلوہ بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی یا حلوہ تیار ہوتا ہے جسے آپ فنکشنز میں دافتوں میں بھی بنا سکتے ہیں میری کے ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایکن کو ضرور پریس کریں اور کی اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے موسیقا